موسیقی 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 اپنی ادا ہے تیری اپنا ہی رنگ ہے اپنا ہی رنگ ہے تھوڑا رک جائے گی تو تیرا کیا جائے گا نین بھر کے دیکھ لیں گے چین آ جائے گا اوہ کامنی دی جیے تو ایک موقع اپنے پاس آنے کا دی جیے تو ایک موقع اپنے پاس آنے کا نام نہیں لیں گے آپ اور کہیں جانے کا تھوڑا رک جائے گی تو تیرا کیا جائے گا نین بھر کے دیکھ لیں گے چین آ جائے گا اوہ کامنی گیسوں میں رات کھوئی دل بھی میرا کھو گیا گیسوں میں رات کھوئی دل بھی میرا کھو گیا کوئی تیرا ہو نہ ہو دل میرا تیرا ہو گیا گیسوں میں رات کھو گیا دل میرا تیرا ہو گیا دل میرا تیرا ہو گیا پروگرام میں دوستو آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا میں آپ اپنا کرئیر کیسے بنا سکتے ہیں تو بیٹھے کچھ سالوں سے لوگوں کی سوشل میڈیا پر جو ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کئی لوگ تو اپنا بزنس بھی سوشل میڈیا کے ذریعہ ہی چلاتے ہیں اور دوستو ان دنوں آف بیٹ کرئیر آپشنز کی ڈیمانڈ کافی بڑھ گئی ہے اب لوگ میڈیا میں کرئیر بنانے کے ساتھ ہی سوشل میڈیا میں بھی دلچسپی کافی لے رہے ہیں تو سوشل میڈیا کی دنیا میں روزگار کی جو سمبھاونہ ہیں وہ بہت بہتر ہیں زیادہ تر سمال سکیل بزنس سوشل میڈیا کے ذریعہ لاکھوں روپے کماتے ہیں اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ ہینڈل کرنے اور سوشل میڈیا مارکٹنگ کے لیے وہ ایکسپورٹ رکھتے ہیں کئی سیلیبریٹی اور سوشل میڈیا انفلنزر بھی برینڈ مارکٹنگ ایڈز ہو گئے اور ایکاؤنٹ ہینڈل کرنے کے لیے بھی سوشل میڈیا کی ٹیم رکھتے ہیں تو جو لوگ گھنٹوں کمپیوٹر یا موبائل پر کام کر سکتے ہیں گرافکس ڈیزائن ڈیزائن ڈلوگ رائٹنگ کسی بھی بہتر میں آدھی میں دلچسپی لیتے ہیں تو آف بیٹ فیلم میں کریئر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے سوشل میڈیا بیسٹ ہے اور اس کے لیے کریٹیف ہونا سوشل میڈیا ٹرینڈز کی جانکاری ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے تو سوشل میڈیا کے فیلم میں کریئر آپشنز کی کمی نہیں ہے دوستو تو آپ اس میں اچھی خاصی کمائی کر سکتے ہیں تو کیسے آپ اس میں اچھی خاصی کمائی کریں گے یہ ہم آپ کو جل بتانے والے ہیں لیکن ایک میوزیکل بریک کے پاتھ موسیقی تم بین جاؤں کہاں تم بین جاؤں کہاں کہ دنیا میں آ کے کچھ نہ پھر چاہ کبھی تم کو چاہ کے تم بین جاؤں کہاں کہ دنیا میں آ کے کچھ نہ دل چاہ کبھی تم کو چاہ کے تم دن تم دن رہ بسکوگے تم کیسے ہو کہ مجھ سے جدا ہٹ جائیں گی دیواریں سن کے میری صدا آنا ہوگا تمہیں میرے لیے ساتھی میری سونی راہ کے تم بین جاؤں کہاں کہ دنیا میں آ کے کچھ نہ پھر چاہ کبھی تم کو چاہ کے تم بین کتنی اکلی سی پہلے تھی یہی دنیا تم نے نظر جو ملا آئی بس گئی دنیا دل کو ملی جو تمہاری لگن دیئے جل گئے میری آہ سے تم بین جاؤں کہاں تم بین جاؤں کہاں کہ دنیا میں آ کے کچھ نہ پھر چاہ کبھی تم کو چاہ کے تم بین پروگرام گھرانگن میں دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے یہاں پر پروگرام میں آج بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں آپ اپنا کریئر کیسے بنا سکتے ہیں تو سوشل میڈیا مینجر کے طور پر آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں سوشل میڈیا مینجر کمپنی برانڈ یا کسی خاص انسٹیوشن کے سبھی سوشل ایکاؤنٹ کو پروفیشنلی مینج کرتا ہے اور یہ سوشل میڈیا پر کمپنی کو آگے لے جانے کے نئی طریقے اپناتے ہیں جن سے کمپنی کی اچھی چھوی کو پوزیٹیو بنا کر رکھا جا سکتے ہیں پی آر، ایڈوڈائزمنٹ، مارکٹنگ اور سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعہ ارگنائزیشن کی جو سوچنائیں باہر جائیں ان میں سمانتہ بنائے رکھنا ان کا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا سٹیٹرجسٹ ڈیٹا کا وشلیشن کر کمپنی پالیسی بناتے ہیں یہ کمپنی کو اس کی ضرورت کے حساب سے سوشل میڈیا چینل کا پرمک جو چناؤں کرنے میں مدد کرتے ہیں اور برینڈ سے سمندد گراہکوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا سٹیٹرجسٹ مارکٹنگ کیمپین کو زیادہ اثردار بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ویب سائٹ ٹرافک کو بھی منیٹر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوستو کنٹنٹ منیجر، کریٹر کی جوبز بھی آپ اپنا سکتے ہیں سوشل میڈیا میں کنٹنٹ کا مطلب صرف لکھت کنٹنٹ نہیں ہوتا اس میں گرافکس، ویڈیو، آڈیو بھی شامل ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا فیڈ ہے جہاں سوشل میڈیا مانیجر، سوشل میڈیا، سوفٹ ویئر، پلیٹ فرمز کے تقنیقی پہلوں پر دھیان دیتے ہیں وہیں کنٹنٹ کریٹر، کنٹنٹ کی بھاشا، کوالٹی اور دوسرے ٹیکنیکل باتیں دیکھتے ہیں ان کے جوب پروفائل میں کاپی رائٹنگ، سکرپٹ رائٹنگ، ایڈیٹنگ شامل ہوتے ہیں فیلال دوستو یہاں پر ہم آپ کو سنوائیں گے جگجید سنگھ کی آواز میں ارت فرمکیر نسیم موسیقی کوئی ایک ایسے بتائے کی وہ تنہا کیوں ہے وہ جو اپنا تھا وہی اور کسی کا کیوں ہے یہی دنیا ہے تو پھر ایسی یہ دنیا کیوں ہے یہی ہوتا ہے تو آخر یہی ہوتا ہے کیوں ہے ایک ذرا ہاتھ بڑھا دیں تو پکڑ لے دامن اس کے سینے میں سما جائے ہماری دھڑک اتنی قربت ہے تو پھر فاصلہ اتنا کیوں ہے دل ورواد سے نکلانے اب تک کوئی ایک لٹے گھر پہ دیا کر تک کوئی آس جو ڈوٹ گئی پھر سے بناتا کیوں موسیقی موسیقی کہتے ہیں پیار کا رشتہ ہے جنم کا رشتہ ہے جنم کا جو یہ رشتہ تو بدلتا کیوں ہے موسیقی 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 کسی کو نل دے کر کسی کو گیاں کسی کو ٹویلیٹ دے کر کسی کو بجلی کسی کو لون دے کر تو کسی کو ڈیجیٹل بنا کر میری ماں مضبور تو بھارت ماں مضبور یہ موسیقی سرکار کی گیارنٹی ہے ڈینکیو موسیقی یار میں پورا بھارت بھوننا چاہتی ہوں اور وہ بھی مفتمن اور کیسے نویڈا ہارٹ سیکٹر 33 میں ساراساجی بہی کامیلا جہاں ملیں گے دیش کی ستائیس راجیوں کی سویم سہیتہ سموہوں کی قریب چار سو پچاس سے زیادہ محلہ کاریگر جو لے کر آئیں ہیں گاؤں کی اتفاد دیش بھر کی سوابشت پکوان اور سانسکرپک کارکرم دیش کی ہر راجی کا انوبھاگ ملے گا یہاں بیارت سرکار دوارا یوجت سارساجی وی کامیلا سولہ پر بڑی سے چار مارچ صبح گیارہ بجے سے راج ساڑی نو بجے تک موڈی سرکار کی گیارنٹی پی ایم جی کے اے وائے پردھان منتری گریب کلیان ان یوجنا بشو کی سب سے وشال خاد سرکشا یوجنا جس کے تحت ورش دوہزار بیس سے اسی کروڑ لابھارتیوں کو مفت راشن دیا جا رہا ہے اور اب بھارت سرکار اگلے پانچ ورشوں یعنی کی دوہزار اٹھائیس تک دیش کی کسی بھی راشن کی دکان سے گریبوں کو مفت راشن اپلپ دھکروا رہی ہے موسیبتوں کی چھٹی موڈی کی گارنٹی کیا ہو اویدہ اب نہیں تپکتی اب گھر بھی پکا ہے اب چھت بھی پکی نہ تپکتی چھت نہ آنگن کچھا اب ہو رہا دیش کا ہر گھر پکا یہ ہے موڈی کی گارنٹی سپنے نہیں حقیقت بنتے تب ہی تو سب موڈی کو چھنتے پاپا آپ کا سکوٹر دو پہیوں پہ چلتا ہے پھر پیچھے ایکسٹرا پہیا کیوں کیونکہ اگر کوئی پہیا پنچر ہو جائے تو ایکسٹرا پہیا ترند کام آئے آپ میں اور ممی تو ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں پھر دوسرا کمرہ کیوں کوئی مہمان آئے تو اس کو کہاں سولائیے گا کل کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے بیٹا پھر شوچالے میں ایک ہی گڑھا کیوں بیٹیا نے سوال تو کائے دے کا پوچھا ہے پردھان منتری مودھی جی کا دیشواسیوں سے آگ رہے ہے کہ سوچ بھارت مشن گرامین کارکرم میں ساتھ نبھائیں اور دو گڑھے والا شوچالے بنوا کر اپنے گاؤں کو سمپون سوچ بنائیں پیل جل اور سوچتا ویبھاگ جن شکتی منترالے کی پیشکش سیدھے پیزے انویسٹ کیجئے سرکشت آسان ریٹائرمنٹ کے بعد میں بھی یہ انویسٹ کروں بہت صحیح کہہ رہا تھا اور بھی آئی کہتا ہے چانکار بنیے سترک رہی کتنا ہوگا بھئیہ بھئیہ بھی اس کا کھلہ ہو گئے بلکل ہوگا بھئیہ کیش نہیں کیش لیس دیجٹل انڈیا سے ہر غریب ہو رہا سشکت یہ ہے مودی کی گیارنٹی سپنے نہیں حقیقت بنتے تب ہی تو سب مودی کو چندے آشرباد دو دادا جی آیشمان بھوا دادی میں چھلنے جا رہا ہوں آشرباد دو آیشمان بھوا دادا دادی ہمیں آشرباد دیتے ہیں آیشمان بھوا کہتے ہیں لیکن دادا دادی کو آیشمان کون کہتا ہے ہاں مودی جی آیشمان بھارت کار دے کر کسی کا گھٹنوں کا کسی کی آنکھوں کا آپریشن کرا کر پانچ لاک کا موف تلاس کرا کر دادا دادی مزمون تو پریبار مزمون تھانکی مودی جی آیشمان بھارت سوست بھارت مودی سرکار کی گارنٹی باپا آپ کا سکوٹر دو پہیوں پہ چلتا ہے پھر پیچھے ایکسٹرا پہیا کیوں کیونکہ اگر کوئی پہیا پنچر ہو جائے تو ایکسٹرا پہیا تلند کام آئے آپ میں اور ممی تو ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں پھر دوسرا کمرہ کیوں کوئی مہمان آئے تو اس کو کہاں سولائیے گا کل کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے بیٹا پھر شوچالے میں ایک ہی گڑھا کیوں بیٹیا نے سوال تو کائے دے کا پوچھا ہے پردھاند منتری مودی جی کا دیشواسیوں سے آگ رہے ہے کہ سوچھ بھارت مشن گرامین کارکرم میں ساتھ نبھائیں اور دو گڑھے والا شوچالے بنوا کر اپنے گاؤں کو سمپون سوچھ بنائیں پیئے جل اور سوچھتا ویبھاگ جن شکتی منترالے کی پیشکش موسیبتوں کی چھٹی موسیبتوں کی چھٹی موسیبت کی گارنٹی موسیبت کی گارنٹی موسیبت 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 یہ ہے آکا شبانی اور آپ سن رہے ہیں اور دوستو پروگرام میں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ باجرے کا دلیا کیسے بنایا جاتا ہے تو شوتا ہوں اپنے گھر پریوار کی صحت کا خیال رکھنے میں جو ہمارا بھوجن ہمارا کھانا ہے اس کی بہت بڑی ایک اہم بھومی کا ہوتی ہے تو ناشتے میں پوشٹک باجرے کا دلیا آپ کے صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے خاص کر اس سردی کے موسم میں تو اس کی جو ریسپی ہے دلیا کی بہت ہی آسان ہے تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو باجرہ کا جو دلیا ہے ٹوٹا ہوا باجرہ ایک کپ لینا ہے ہری مونگتال آدھا کپ کدکس کیا ہوا گڑھ ہے آدھا کپ مکھن یا گھی آپ اس میں ایک بڑا چمٹ ڈال سکتے ہیں ایک کپ دودھ چاہیے اور نمک آپ کو اپنے سواد کے حساب سے اس کے اندر ڈالنا ہے اب باجرے کا جو دلیا ہے اس کی بنانے کی ویدھی کیا ہے یہ میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں پریشر ککر میں دو گلاس پانی ڈالیں اور گیس چالو کر اس پر اسے رکھ دیں پانی کے اُبلنے تک انتظار آپ کو کرنا ہے اب دالوں کو ہاتھ سے پہلے اچھی طریقے سے دھو کر اُبلتے پانی میں آپ کو ڈالنا ہے دھیرے دھیرے ایک چمچ باجرہ ڈالیں اور اب اس مکشر کو چلاتے رہیں اب اس میں نمک ڈالیں اور پریشر ککر کا جو ڈھکن ہے اسے بند کرنا ہے آپ کو دھیمی آنچ پر اسے پانچ یا چار منٹ آنے تک پکائیں پریشر ککر کے تھنہ ہونے کے بعد ڈھکن کھولیں اس میں دودھ ڈالیں اسے اچھی طریقے سے ملائیں قدو کس کیا ہوا گڑ اس میں آپ ڈالیں اور دس منٹ کے لیے کیس پر دھیمی آنچ پر اسے پکنے دیں سب سے آخر میں اس میں گھی ڈالیں اور اب آپ کا پوشٹک باجرے کا جو ڈالیں ہے نا دوستو وہ بند کر بلکل تیار ہو گیا ہے آپ اسے اپنے گھر پریوار کے لوگوں کو سوادشت جو باجرے کا ڈالیں ہے نا اسے پروں سے اور اس کا مزالیں موسیقی بس ایک چاہ زلف کی بس ایک نگاہ پیار کی پکارتا چلا ہوں گلی گلی بہار کی بس ایک چاہ زلف کی بس ایک نگاہ پیار کی پکارتا چلا ہوں گلی موسیقی یہ دل لگی یہ شوخیاں سلام کی یہی تو بات ہو رہی ہے کام کی کوئی تو مڑ کے دیکھ لے گا اس طرح کوئی نظر دو ہوگی میرے نام کی پکارتا چلا ہوں گلی گلی بہار کی بس ایک چاہ زلف کی بس ایک نگاہ پیار کی پکارتا چلا ہوں گلی موسیقی موسیقی سنیں میری صدا تو کس یقین سے ڈھٹا اتر کے آ گئی زمین پہ رہی یہی لگن تو اے دل جوان موسیقی پکارتا چلا ہوں گلی گلی بہار کی بس ایک چاہ زلف کی بس ایک نگاہ پیار کی پکارتا چلا ہوں گلی موسیقی موسیقی تیرا شیشے کا سامان میں نے تورا میری جان تیرا شیشے کا سامان میں نے تورا میری جان تو کیا ہوا تو کیا ہوا تیرے رہنے کے لیے میں شیش محل بنواؤں گا شیش محل کیا کرنا ہے شیش محل کیا کرنا ہے اچھا ہے میرا جھوکڑا لا رکھتے ہاں رکھتے تیرا شیشے کا سامان میں نے تورا میری جان تیرا شیشے کا سامان میں نے تورا میری جان تیرا رکھتے میرا روکڑا تیزگلال راجو تونے تورے اس کو راست هم لا گے جو ایک پیسا بھی توڑ ایسے جا فائے جا کیوں جس میں ہنکھا تیرا شیشے کا سامان میں نے تورا میری جان تو کیا ہوا تو کیا ہوا پیار میں رکھتے نہیں ہم حساب کیا کھویا کیا بھایا چار میں میکام آئے پیسہ کام نہ آیا مجھ کو زندے کی قسم تو کتنی ہے نادان تیرا شیشے کا سامان میں نے توڑا میری جان تو کیا ہوا تو کیا ہوا دیمت ہر چیز کی کرلوں گے محصول میں تیری ظلفوں کے لیے لے آؤں گا پھول میں تیری ظلفوں کے لیے لے آؤں گا پھول میں ہو میں تیرین باتوں میں لوں آؤں گی بیمان تیرا شیشے کا سامان میں نے توڑا میری جان تو کیا ہوا تو کیا ہوا تیرے رہنے کے لیے میں شیش محل بنواؤں گا شیش محل کیا کرنا ہے اچھا ہے میرا جھو پڑا لہ رکھتے ہاں رکھتے چل دکھتے میرا روکڑا اور دوستو پروگرام گھر آنگن سے اپنے دوستانوں پا مریان وی کو اجازت دیجئے آرگاشوانی دلی کے گول چینل پر تھوڑی دیر میں سمچاروں کی